آپ کا سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ آج ہمارے مہمان بہت ہی مشہور اور بہت ہی نامور جنرلیسٹ امتیاز گل صاحب امتیاز گل صاحب جی صاحب علیکم ویلکم تو دا پروگرام قوک ان کی میں آپ کو انٹرڈکشن دوں امتیاز گل صاحب ایک عام صحافی نہیں ہے ریسرچر سکولر بھی ہیں ایک 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 بھی ہیں یہ اپنا تینک ٹینک چلاتے ہیں پاکستان میں سینٹر فور ریسرچ اور سیکیورٹی سٹڈیز دوہزار ساتھ سے انہوں نے آہ وہ شروع کیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی یہ ایک نامور تینک ٹینک پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر میں سب سے اہم ترین تینک ٹینک سمجھا جاتا ہے اور دنیا جہان میں مانا جاتا ہے آہ امتیاز گل صاحب نے پانچ کتابیں لکھی ہیں لیٹسٹ انہوں نے چائنہ پہ لکھی ہے آئیرن برادرھوڈ اور چائنہ پہ بہت گہری نظر ہے سپیشلسٹ ہیں اسامہ بن لادن پہ لکھی ہے افغانستان پہ لکھی ہے بیس ملک سے زیادہ میں انہوں نے جا کے پیپرز پریزنٹ کری ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے لیکچرز دیئے ہیں کنیڈین یونیورسٹیز میں یو ایس یونیورسٹیز میں میرا خیال ہے میں یہاں ختم کر دو ورنہ یہ پورا پروگرام آپ کی تعریف میں چاہ جائے گا تو ان کا آج یہاں اتفاق ان کینیڈا آئے ہوئے تو میں نے کہا امتیاز گل صاحب کو ہم آم بلائیں اور ان سے بات کریں امتیاز گل صاحب تینک یو بہت شکریہ جی مجھے تو کئی باتیں بھولی ہوئی تھے آپ نے یاد کروا دیئے تو میرے سی وی کے حوالے سے لیکن بڑی مہربانی آپ کی ویئی کائنڈ آف یو امتیاز گل صاحب ہم پاکستان سے شروع کریں گے اور سب سے پہلے جو فلڈز آئے ہیں اس کے اردگرد جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے ذرا اس پہ تھوڑی نظر ڈالیے گا دیکھیں اس میں بہت سارے ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے فوجی اشرافیہ بھی ہے مل ملا کے جو لوگ ہمارے پاکستان کے گووننس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ کہہ کہ اس پہ تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے کلائمٹ چینج کا موسمیاتی محولیاتی تبدیلیاں ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں جس کی وجہ سے یا گلیشر جو تھے ہمارے وہ دیر سے پگھلنا شروع ہوئے بلا شبہ یہ تو ایک وجہ ہے دنیا بھر میں طوفان سائیکلونز آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں باب آدم نرالہ ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے سرکاری اداروں نے اب نام میں نہیں لیتا اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنے اختیارات کا اثر نفوس کا استعمال کرتے ہوئے دریاؤں کے رستے میں تجاوزات کھڑی کر دی بڑے بڑے اپلازے بنا لیے آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں کہ جو کالام کے دو ہوتل جس طرح نیچے آئے ہیں ایک ہنیمون ہوتل تھا دوہزار دس میں بھی اسی مقام پہ یہ ہوتل منحدم ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے اور پھر وہی کام ہوا اس لیے کہ جب اوپر سے پانی آتا ہے وہاں بڑی تیز رفتاری سے آتا ہے لیکن جب اس کا رستہ بند ہوتا ہے تو وہ اور زور سے آ کے ٹکراتا ہے اس وجہ سے اب خیبر پخت انخواہ سے یعنی ہمارے مشرک جو شماری علاقے ہیں وہاں سے شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے اس نے کتنی تباہی مچائی ہے اور ایک بڑے دکھ کی بات ہے اس میں ہماری عدلیہ بھی برابر کی شریک ہے نوشیرہ میں ایک حفاظتی دیوار بنائی گئی کوئی پانچ سال پہلے کیونکہ جو ہی دریائے سندھ کا لیول بڑھتا ہے تو براہ راست پانی جو ہے وہ نوشیرہ میں داخل ہو سکتا ہے اب وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ تھا کلومیٹر دو کلومیٹر کا وہاں پہ مالکان نے اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا کہ آپ یہاں دیوار نہیں بنا سکتے عدالت نے سٹے آرڈر بھی دے دیا اب دو دن پہلے جو سلاب آیا ہے زیادہ تار پانی اسی علاقے میں گیا جہاں دیوار نہیں بنی ہوئی تھی تو یہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی انتظامی امور میں مداقلت کر رہی ہیں انتظامیہ جو ہے وہ پیسے لے کے این او سیز جاری کر رہی ہے اپروولز کر دیتے ہیں ایسی بیلڈنگز کے ایسی امارات کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے سو اس کی وجہ سے بھی نا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے اور اس میں میں خیالہ ستر رسی فیصد جو حصہ ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا ہے کہ ہر حکمران آتا ہے ڈیم 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 کرتے ہیں ڈیم ایک نہیں بناتے حالانکہ دیکھیں نا پینتیس چھتیس ملین ایکڑ فیٹ پانی مونسون کی بارشوں کی وجہ سے وہ ہر سال آہ سمندر میں بھی جاتا ہے سکھر سے جی سکھر سے اب تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس سائیڈوں پہ ڈیم بنے ہوتے جس کو ابھی زخائر کہتے ہیں ڈیم بھی اس طرح کا نہیں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے بلکہ اگر زخائر بنے ہوتے تو اس سے زیر زمین پانی کا جو سطح ہے انڈر وارٹ ٹیبل اس کو کہتے ہیں وہ بھی بہتر رہے گی پانی بھی مہیا رہے گا ضرورت پہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں جبکہ سیلاب کا پانی بھی وہ آپ کرتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے بہت سارے اس میں ایشوز آگئے ہیں اور اچھا دو چیزیں کہنا چلتا ہوں پھر اسی پہ تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں کالا باگ ڈیم کے آپ نے جو کہا نا یہ پینتیس ملین کیو سیکس پانی سکر سے جاتا ہے کہ چھے آہ کالا باگ ڈیم اگر ہونا تو یہ چھے کالا باگ ڈیم اگر بنے ہوتے تو یہ پانی اس میں رہ سکتا تھا دوسری آپ کو ایک سٹیٹسٹک بڑی انٹریسٹنگ دوں انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار بائیس تک ہمارے اردگر جتنے ممالک ہیں اور افریقہ میں سمالیا انہوں نے اپنے پانے کو زخیرہ کرنے کے جو آہ ڈیمز بنائے ہیں دگنے تگنے چوگنے کئیوں نے چار سو پانچ سو پرسنٹ زیادہ کریں پاکستان کی وہی ہے جو انیس سو آہ دوزار آہ ساری نائنٹین نائنٹی میں جو تھی نا ہمارے اتنے ہی پرسنٹیج ہے اب انڈیا میں کوئی پانے چار سو کے قریب ڈیمز بن رہے ہیں جی جی اس میں آبی زخائر بھی ہیں اس میں بجلی پیدا کرنے کے بھی ذریعہ ہے جی اور لے دے کے پھر ہمارے اکبران جو بھی اکبران آئے وہ الزام یا ہمارے حکام خاص طور پر الزام وہ ڈال دیں کہ بھارت ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں بھئی آپ اپنا پانی منیج نہیں کر سکتے ہیں اور الزام آپ دوسرے پر لگا دیتے ہیں ٹھیک اس پہ میں کالا باغ پہ اگر ٹائم رہا ضرور بات کروں گا but i want to go to the current floods ایک بڑا انٹریسٹنگ ہم نے فینامنا دیکھا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم پیسہ جو ہیں وہ حکومت کو نہیں دیں گے حکومت کے فنڈز کو نہیں دیں گے ان کے بینکہ کا ہم پیسہ دیں گے عمران خان کو اور انٹریسٹنگلی ابھی ٹیلیتھون انہوں نے کی کل جو پرسوں کل اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ فائیو بلین روپیز کی پلیجز ہوئی ہیں اور کٹھا ہوا ہے اور ابھی مجھے ایک ائر فورس کے بڑے سینئر افسر نے ایک میسیج بھیجا کہ ان کے بچے باہر تھے وہ کریڈٹ کارڈ سے پی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کریڈٹ کارڈ ریجیکٹ ہو جاتا تھا انہوں نے کریڈٹ کارڈ کمپنی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان سے بلوکیج لگے ہوئی ہے جتنے بھی یہاں سے اس وقت سے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ پاکستان جا رہی ہیں وہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ کسی خاص وجہ سے روکی گئی کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبرٹلی گورنمنٹ نے بینکس کے اندر یا جو بھی آپ کا گیٹوے تھا پیمنٹ گیٹوے جو کریڈ کارڈ کا جب عمران کے ٹیلی تھاؤن ہو رہی تھی اس کو بلوک کر دی ہے یہ تو اس طرح کی بہت ساری خبریں آئی ہیں خود ہمارے اسلامباد سے اس قسم کی شکایات آئیں ہمارے دوست ہیں تین چار انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جب جاتے ہیں جمع کرانے کے لیے کے بینک آف پنجاب یعنی پنجاب حکومت یا خیبر پختنخواہ حکومت تو وہاں پہ جو بینکوں میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ پیسے چلے جائیں وزیر آزم کے فنڈ میں ریلی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے رسید دی میں نے رسید پہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا وزیر آزم فنڈ یعنی پی ایم فنڈ ہم نے اور آپ نے اس پہ دسخط بھی نہیں کی دسخط بھی وہ صاحبہ اس پہ نہیں کر رہی تھی تو یہ اگین بڑا ایک علمیہ ہے ہماری سیاست کا کہ عمران خان سے کریڈٹ لینے کے لیے جو سرکاری بینک ہیں ان کو اس طرح سے کوئی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کوشش کریں اب عام آدمی جاتے ہیں اتنی پرواہ کس کو آپ بھی جب جائیں گے میں بھی جلدی میں ہوتے ہیں ہاں جی ہم نے پیسے جمع کرانے ہیں ہم تو ہو سکتے کہ رسید پہ نظر بھی نہ ڈالے تو یہ بالکل ایک جنون شکایت ہو سکتی ہے اور اس کا اپنا یہ مزاک اڑوانے والی بات ہے جی اس میں کوئی ان کے کوئی فتح نہیں ہوتی ہے اخلاقی فتح بلکہ الٹا موئی کالا ہوتا ہے جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو ایک بھاری سوال اب یہ عمران سے عمران کا فنومنہ ہم دیکھ رہے ہیں انیس سو چھینوے سے مجھے یہ سمجھائیں اور یہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ کیا فنومنہ ہے عمران کا یہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی اکیلا نکلا اور پچیس چھپیس سال میں اس نے یہاں تک پہنچا ایک ٹو پارٹی سسٹم کو تحسنیس کر دیا اور ہر رنگ و نسل خاص طور پر عورت اور مرد جو کہ ینگ سے ینگ بوڑے سے بوڑا غریب امیر رورل اربن میڈل کلاس لور کلاس ریج کلاس یہ کیا ہے اس کو ذرا کینیو ایکسپلین دس فنومنہ دیکھیں جی میں تو اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں تیرہ سال کا تھا جب زلفقہ علی بھٹو صاحب وزیراعظم بنے وہ ایک شعور لے کے آئے تھے غریب آدمی کو بہت ایک شعور انہوں نے دیا کہ بھئی آپ بھی برابر کے شہری ہیں میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں اس وقت کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے ہمارے والد صاحب ایک نجی ادارے میں کام کرتے تھے ہمارے گھر کے سامنے ایک ہوتل تھا تو یہ جب بھٹو صاحب آ چکے تھے پانچھے مینے گزر چکے تھے ان کی تقریریں وغیرہ لوگوں نے سنی ہی تھی میں ایک دن حیران رہ گیا سکول میں تھا تیرہ سال کی عمر دیکھا کہ اس ہوتل کا مالک اس کے سامنے ان کا باورچی جو تھا نا اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ کیا اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ باورچی ہے یا اسسسٹنٹ ہے کچن کا وہ آ کے مالک کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے گا اب عمران خان نے کیا کیا اچھا so that was one phenomenal میں جی اب پچاس سال کے بعد پاکستان ایک اور revolution میں سے ایک انقلاب میں سے میرا اپنے خیال میں گزر ہے وہ یہ کہ عمران خان نے جو لوگوں کے ذہنوں میں drill کی ہے بعد وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے یعنی اگر پاکستان کے rule of law economic indicators health care education کے خراب ہیں وہ ان دو جماعتوں کی وجہ سے ہیں جو بار بار جمہوریت کا نام لے کے اقتدار میں آتے ہیں loot مار کر کے اپنے اساسوں میں اضافہ کر کے ملک کو غریب کر کے چلے جاتے ہیں اب یہ جو شعور ہے اس نوعیت کا کہ لوگوں کے ان لوگوں کے جو status quo کے جو ہمارے روایتی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہوئی ہے ان سے ایک dislike ان کے لئے پیدا ہوئی ہے وہ اس کا سہرا جو ہے وہ عمران کریٹ عمران خان کے طرف جاتا ہے چاہے وہ مسلم لیگ سے ہیں چاہے people's party سے ہیں پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے ہی ہیں ہمیں آپ کو بھی لوگ یوتھیا کہیں گے یہ تو بیسے سلام ہیں لوگوں کو کہ جو یہ برینڈنگ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ریشنل بات کریں یعنی آپ ہم تو social scientists بھی ایک لحاظ سے ہم نے جو theories ہیں revolutionز ہیں ان کی تاریخ پڑی ہوئی ہے لیکن واحد جو فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں عزت آپ کی اسی وقت ہوگی کہ جب rule of law ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں میں ستائیس پچیس سال کی عمر میں میں جرمنی آیا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ rule of law کیا ہوتا ہے عام آدمی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک مرسیڈیز ایک چیف executive کی ہے یا سیاستدان سے زیادہ جرمنی ممیندے کی عام آدمی کی عزت ہے اس کا زیادہ احترام ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت کئی لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے اور لوگ بچارے تڑپ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے ان کی حالت وہی کی وہی ہے مطلب جو پٹواری عام لوگ تھے وہ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں یہ سیاستدانات ان کے بچے بھانجے بتیجے ان کے دو سباب ان کے جدادے بن گئی ہیں امپائرز انہوں نے کھڑی کر دی ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے عمران خان نے لوگوں کو دی ہے اور اس نے گیلونایز کر دیا ہے لوگوں کو اچھا اسی کو آگے لے کے چلنا ہے آپ نے بڑی بات جو جرمنی کی کی نا میں آپ سے ملنے پہلے میں تھوڑا سا اور اس پہ میں بھی لیسرچ کر رہا ہوں آپ نے آپ کو بھی بہت جو آپ نے کہا سوشل سائنٹسٹ آم میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جب ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں نا ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن تو اس کو نچوڑ کیا ہے تو تھوڑا ریسرچ کر کے کہ بھائی کا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا دی جی سیون پیلرز آف وزڈم یہ جو جو کتاب تھی لورنس کی تو واتہ سیون پیلرز اور ایٹ پیلرز اور نائی پیلرز تو سب سے پہلے عوام اس کے بعد ہے ادارے مضبوط اس کے بعد ہے رول آف لاو پھر ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا قانون پروسس پھر ہے مجورٹی کی حاکمیت لیکن مائنورٹی کی رائٹس مجورٹی کے حاکمیت ہوں لیکن جو مائنورٹی میں ہیں ان کے حقوق قائم رکھیں ہیومن رائٹس ہر انسان کے حقوق کونسٹیچوشنل لیمٹس ہر ادارہ اپنے دائرے اختیار کے اندر رہے اس سے تجاوز نہ کریں اور آپ والی بات ایک والیٹی آف لاو فور ایوری وان یہ اب ڈیموکریٹک ڈیش کریڈینشل ہیں جس سے کہہ دے کہ ایک ملک ڈیموکریسی بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ ہم تو اس کے لئے لڑ رہے ہیں ہمیں کوئی جھگڑا نہیں فوج سے نواز شریف سے نہیں زرداری سے نہیں باجوا سے نہیں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمیں ہے کہ بھئی پاکستان میں اگر یہ ستون ہوں گے تو پاکستان میں اکنومک ویل بینگ آٹومیٹکلی آئیں گے تو اس کو لیں عمران کے فنومنا کو لیں ذرا ان کو کمبائن کر کے مجھے بتائیں is عمران working towards this or is he working towards something else نہیں میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ rule of law کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ equality یا برابری کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ جو پاکستان کے آئین کا article 25 ہے وہ ہے شہریت شہریوں کے برابری کے حقوق equal citizenry rights اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ 2010 میں آٹوا میں آپ کے اس ملک کے دارل حکومت میں ایک conference تھی میں بھی وہاں آیا تو جو Canadian وزیر تھے انہوں نے آکے keynote speech دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو شروع line تھی ان کی وہ یہ تھی کہ no harm to the public interest کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہے no harm to the public interest اور اس میں دیکھیں جو ہمارے article 25 کا کو اس نے سمو دیا ایک line میں no harm to the public کہ عام آدمی ہم ایسے اقدامات کریں گے and we will try to do whatever it whatever it takes کہ عام آدمی کو اس کا نقصان نہ پہنچے اسی کی وجہ سے یہاں پہ احترام بھی ہے عام شہری کا بھی احترام ہے قانون کا بھی احترام ہے کیونکہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ قانون جب ضرورت ہوگی تو قانون ان کا تحفظ کرے گا اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی وزیر کا بیٹا آگیا کسی وڈیرے کا بیٹا بیٹی آگیا اور اس کے آگے یہ تو چلے جائیں گے جیل میں اور وہ bailout ہو جائے گا پاکستان میں تو آپ بہت ساری مثالیں ہیں اس قسم کی سو عمران خان نے یہ بات بھی دیشور بھی تو پیدا کیا ہے نا اس میں کوئی مانے نہ مانے بھلے ہمیں جو القاباد لوگ نے لیکن ایک بات وہ ہے جو آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی اور دنیا کے ہر ملک میں دیکھی ہے جرمنی ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے میں فرانس میں بھی ہم نے دیکھا یوکے میں اب دیکھیں وہاں پہ وزیراعظم ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو فارق کر دیتے ہیں سر وہ گھر میں اس نے کووڈ میں پارٹی کی اس نکالنے سے پہلے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا ادھم مچا بلکہ اس میں دیکھیں نا پھر وہ بار بار بات ادھر آ جاتی ہے جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ مثال کے طور پہ ہوا وہ ایک ڈسٹرک جج ہے اس نے اس بنیاد پہ آج ان کی زمانت کی درخواست مسترد کی کہ جی انہوں نے ٹی وی پہ بیپر دیا تھا اور اس بیپر میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے واضح انہوں نے کہا کہ افواج کو انہوں نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی تو جناب اسی ملک کی عالترین عدلیہ چاہے وہ ہائی کورٹ تھی چاہے سپریم کورٹ تھی انہوں نے حسین نواز کی تو ویڈیو اور ایویڈنس تو مانی نہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ جی ہم آنے تو یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے وہ ہم نے انیس سو نینانوے میں خرید لیے تھے جبکہ ان کی عمر سولہ سترہ سال تھی عدالت اس ایویڈنس کو نہیں مانتی شہباز گل کے خلاف ایک سیشن جج نے وہ ایویڈنس مان لیے تو اس میں آہ لے دے کے بات وہی آ جاتی کہ جہاں جس ملک میں اگر دو قوانین ہوں گے عمراء کے لیے طاقتور جو ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے بھلے وہ جو مرضی بھلے آئین کو بھی تہہ و تیخ کر دیں آہ انہوں کو کچھ نہیں ہوگا عام آدمی بچارہ مرگی چوری ہو جا کر لیتا ہے سو روپے کے اوپر وہ پکڑا جاتا ہے دو دو تین تین میں نے جیل میں آہ گزارنا پڑ جاتے ہیں اس کو اچھا یہ شہباز گل کا فینومنہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں نے اس کے اوپر دو تین وی لاغ کی اپنے آج بھی اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے شہباز گل نے صرف یہ کہا جو کہ اس کا آخری وہ آہ ہے کہ جی آپ غیر قانونی اگر کوئی حکم ہے تو آپ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ یہ کریں ہمارا جو پی ایم اے میں میں بھی فوج تھا اوٹ تھا وہ اوٹ تقریباً سوہ منٹ دو منٹ کا اوٹ ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تین لائنیں ہیں دو لائنیں ہیں میرا خیال ہے وہ 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 آپ اس کو سنیں دو منٹ جی ضرور سیکنڈ کا ہے ہاں وہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ 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 اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں قلوس نیت سے پاکستان کا حامل اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عمام کی خواہشات کا مظل ہے اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاستی سرگرمیوں میں شریف نہیں کروں گا اور یہ اس کےrik Samantha پاکستان کی برری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور یہ کہ میں بدری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیئے گئے تمام احکامات کی تکمیل تمام احکامات کی تکمیل اپنی جان کو دربیش قدرات سے اپنی جان کو دربیش قدرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا یہ جی یہ میں یہاں پر روکتا ہوں آگے تھوڑا سوڑا اب آپ نے دو چیزیں یہ اوت ہے ہمارا آئین کہ ہم اس کا دفاع کریں گے ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اپنے افسروں کے قانون کے مطابق دیئے احکامات کو مانیں گے یہ ہمارا اوت ہے مجھے بتائیں شہباز گل لیں اور اس اوت میں کیا فرق ہے اس میں بلکل کوئی فرق نہیں ہے جی بلکہ سپریم کورٹ اب وہ دوسرا ایک اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی آپ کو غیر قانونی حکم دے آپ اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں ہاں اس میں یہ کہا کہ آپ کور نہ لیجئے گا اس کو بہانہ نہ بنائیے گا غیر قانونی کہ جی آپ کے افسر نے آپ کو حکم دیا ہے یہ آپ دفاع نہیں کر سکتے یہ تو نیورنبرگ میں بھی تھا اس کو کہتے ہیں نا کہ نیورنبرگ ڈیفینس کہ جی مجھے تو حکم ملا تھا تو میں نے اس لیے کیا بلکل وہ اینالوجی ایک ہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یعنی وہاں پہ یہ بات نہیں مانے گئی تھی پاکستان میں میں یہ بات بلکل نہیں مانے جانے چاہیے بڑا مشکل ایک سبجیکٹ آپ نے چن لیا یہ کہ پاکستان میں اب اپنے سیاسی سرگرمیاں فوجی لیکن ہمارے ہاں تو ایکچولی معاملہ چونکہ خلط ملط ہو چکا ہے فوج بارل ایک حقیقت بن چکی ہے اس میں ہمیں میرے خیال ہے میکنزم کوئی تلاش کرنے پڑیں گے اس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوئی ایسا ان کو کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ فوج بحیثیت ایک ادارے کے ہمارے چاہے وہ گورننس ہے دیکھیں آپ زلزلے آتے ہیں آپ ہر معاملے میں ان کو کھینچ لاتے ہیں اس کو یہاں تھوڑا روکیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں